اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ڈیلی ون پیج کے شعبے سے آج کے پیج کا نمبر ہے سورت الطوبہ آیات ہیں 007 سے لے کر 013 تک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کیف یکون للمشرکین عہد عند اللہ وعند رسولہ اِلَّا الَّذِينَ عَاهَتْتُمْ اِلَّا الَّذِينَ عَاهَتْتُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَمَاسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ اور کس طرح اہد ہو سکتا ہے مشرکین کے لئے اللہ اس کے رسول کے پاس تو سورہ برات کے آگاست سے چب رہا ہے کہ اللہ اس کے رسول کی جانب سے برات مشرکین کے لئے اب اس صفحے پر اس بات کی نفی کی جاری ہے کہ اب نئے سرے سے کوئی اہد نہ کریں ان سے اِلَّا الَّذِينَ عَاهَتْتُمْحَا جن سے تم اہد و پیمان کر چکے ہو مسجدِ حرام کے پاس تو جب تک وہ اس اہد و پیمان پر تمہارلے قائم رہیں تم بھی قائم رہو یعنی اپنی جانب سے اہد و پیمان کی مخالفت مت کرو ہاں انہوں نے یہ ہاتھ کھینچ لیا تو پھر آخر بات ہے اس لئے کہ سنتِ الٰہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پریزواروں کو پسند کرتے ہیں اچھا اب اگلی آیت میں کی ان کا اعتبار کیا ان مشرق ان کا تو سنئے کیف وَإِنْ يَوْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلَّا وَلَا ذِمَّةِ يُرْضُونَكُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ وَتَأْبَى قُلُوبُهُمْ وَاكْثَرُهُمْ فَاسِقُونُ ان کا کیا اعتبار کہ اگر یہ تم پر غالب آ جائیں تو تم میں سے کسی کا لحاظ نہیں رکھیں گے اب اس کی تفصیل لحاظ کیسے اِلَّوْ وَلَا ذِمَّةِ نَا رِشْتِدَارِي کا نَا ذِمِدَارِي ذِمِدَارِي یعنی جو عہد پائمان ہوا ہے اس کی بھی تو ذِمِدَارِي ہوتی ہے نا اس کا اور نَا رِشْتِدَارِي کا اس لئے کہ مکہ کے لوگ اور جو ہجرت کر کے آئے ہیں ان کی رِشْتِدَارِي باقی ہے صرف دین ان کا علایدہ ہوا ہے تو یہ راضی کرنے کوشش کرتے ہیں تمہیں اپنے موہوں سے لیکن حقیقت ہے کہ ان کے دل آپ کا انکار کرتے ہیں اور اکثر ان میں سے فاسق ہیں اب ان کی اسلام دشمنی کو اور جو رکے بھی ہیں اس طرح کیسے پیش کیا جا رہا ہے سنیئے اِشْتَرَوْ بِآیَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَسَدُّوْ عَن سَبِيلِهِ اِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ انہوں نے خریدا اللہ کے آیت کے عوض تھوڑا سا مول روکا اللہ کی رہ سے لوگوں کو یہ لوگ بہت ہی برے کرتوت کر رہے ہیں چونکہ اللہ اس کے رسول جو پیش کر رہے تھے دعوت تو اللہ کے آیتوں کا انکار کیا رسالب کا انکار کیا مقصد کیا تھا تھوڑا مول کیا تھا ان کا جو ان کی سرداری تھی جو سیادت تھی جو قیادت تھی وہ ختم ہو رہی تھی تو وہ تو تھوڑا سا مول ہے وہ تو باقی رہنے والا نہیں ہے اور اس کے بعد انہوں نے دشمنی یہ کی کہ لوگوں کو اسلام میں دائرے توحید میں داخل انہیں سے روکا لہذا ان کی یہ کرتوت بہت ہی برے تھے اب یہ کہ اسلام دشمنی میں مزید وضاحت کی جاری ہے اور آج کل کی جو حالات ہیں اس پر بھی جو ہے کچھ روشنی ملتی ہے اس سے تو سنیے لَا يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِنٍ اِلَّا وَلَا ذِمَّةِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ یہ لحاظ نہیں رکھتے کسی مؤمن کا اِلَّا وَلَا ذِمَّةِ یعنی نا رشتداری کا اور نا ذمہ داری کا دیکھیں بھئے ایک مومن آدمی ہے تو ظاہر ہے کہ وہ ان کا رشتدار ہے اور پھر ایک ایک ذمہ داری ہے کہ جو تم نے احد و پیمان کیا ہے تو اس کا پاس رکھنا ذمہ داری ہے تو کسی کا بھی یہ لحاظ نہیں کریں گے کیوں یہی تو لوگ ہیں جو حس سے تجاوز کرنے والے ہیں مقصد چل رہا ہے اس صفحے پر سلسلہ نفی ہو رہی ہے آئندہ کسی اہل و پیمان کی لیکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفتِ رحمان صفتِ رحمیت کا تقاضہ ہے کہ ایسے مجرمین کو بھی وہ موقع دیتی ہیں تو سنیئے فَإِنْ تَابُوا وَاقَامُوا الصَّلَاةَ وَآَتَوُوا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينَ وَنُفَصِّلُوا الْآيَاتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ وَنُفَصِّلُوا الْآيَاتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ جی اگر یہ توبہ کرتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں زکار دیتے ہیں تو تمہارے بھائیں دن میں اور ہم ترہ ترہ سے کھول کھول کر بیان کرتے ہیں آیات کو ایسی قوم کے لیے جو جانتے ہیں اب دیکھیں یہاں پر موقع دیا جا رہا ہے کہ وہ رجوع ہو اور نماز قائم کرے اور زکاة زکاة کو بھی شامل کیا گیا اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں نماز جو ہے نا اللہ کی عظمت اس کی جلالت کا اظہار ہے اور ہم جو رکوع سجود کرتے ہیں ساتھ ساتھ اپنی آجزی اپنی بے بسی کا اظہار ہے مگر یہ تو اللہ کی حقوق ہوئے مگر مخلوق جو ہے اللہ کی ان کے بھی تو حقوق ہے نا تو زکاة وہ بھی ایک محدود مقدار جس سے فقیر و ربا یتیم بھی فائدہ اٹھائیں اس لئے اسے شامل کیا گیا ہے تو اس طریقے سے سب سے پہلے تو ایمان کی دعوت دی جاتی رہی اور جب اسلامی سلطنت بن گئی تو پھر زکاة اور پھر دھیرے دھیرے سارے ارکان کا اعلان کر دیا گیا تو یہ اگر نماز اور زکاة اس پر عمل کر رہے ہیں تو تمہارے بھائی ہیں لہذا ان کے ساتھ کوئی عمل نہ کیا ہے چکہ داخل ہو گئے اسلام کے دارے میں اور ہم یہ ترہ ترہ سے کھول کھول کر آیتیں بیان کرتے ہیں ہمیشہ اللہ تعالیٰ نے اس طرف اشارہ کیا ہے کہ ہم کھول کھول کر تفصیل سے ترہ ترہ سے بیان کر رہے ہیں ایسی قوم کے لئے جو جاننا چاہتے ہیں وَإِنَّكَهُ أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ اِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَانْتَهُونَ اور اگر یہ اپنی قسموں کو توڑتے ہیں اہد کرنے کے بعد اس لئے کہ جب اہد و قیمان ہوتا ہے تو گویا کہ ایک قسم کے برابر ہے مترادف ہے اور پھر تمہارے دین میں لانتان کرتے ہیں تو اب ایسا کریں کہ ائیمت الْكُفْرَ جوائیں ائیمہ ایمان کی جمع ان سے بھیڑے جائی ہے اس لئے کہ یہی ذمہ دار ہے عوام سے بھیڑ کر کوئی فائدہ نہیں ان سے بھیڑ جائی ہے مقصد کیا پہلے تو کہا جا رہا ہے کہ ان کی قسموں کا کوئی اعتبار نہیں کوئی وزن نہیں کوئی چیز نہیں اور یہ سب اس لئے تاکہ وہ باز آ جائیں جب ان کے ساتھ شدہ اختیار کرو گے تو مقصد یہ ہے کہ باز آ جائیں تو یہ ائیمہ صلح نے اس طرح کے سیس آیت کے مفہموں اور ترجموں کو اختیار کیا ہے اب پھر ابھارا جا رہا ہے ان کی سر کو بھی کے لئے تو سنئے اَلَا تُقَاتِلُونَ قَوْمًا نَكَهُوا اَيْمَانَهُمْ وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُمْ بَدَعُوْكُمْ أَوَّلَ مَرَّةِ اَتَخْشَوْنَهُمْ فَاللَّهُ اَحَقُّ اَن تَخْشَوْهُ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ کیوں نہیں سر کو بھی کرتے کتال کرتے ایسی قوم سے جنہوں نے اپنے اہدو پہمان کو توڑا تو اب ایک چیز بتلا رہے ہیں وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ ارادہ کیا رسول کے نکالنے کا یہ اس دارالنہ دعا میں جو مشورہ ہوا تھا نا کہ قید کیا جائے یا جلاوتن کر دیا جائے رسول اللہ علیہ وسلم کو یا قتل کر دیا جائے اس کا ذکر ہو رہا ہے اچھا اب دوسرا وَهُمْ بَدَعُوْكُمْ أَوَّلَ مَرَّةِ انہوں نے تمہارے خلاف انہوں نے آغاز کیا پہلے دفعے اب یہ کیا آغاز دیکھیں قافلہ تھا ابو سفیان جو لے کر آیا تھا تھیجار تھی اس کی حفاظت کے لیے مکہ سے نکلے لشکر لے کر وہاں آنے کے بعد پتا چلا کہ وہ تو قافلہ بھائی حفاظت نکل گیا پھر ہی بھی مسلمانوں سے چھڑکانی کر رہے ہیں تو نوبت آئی اور جنگِ بَدْر کا واقعہ پیش آیا تو وہاں پر بھی انہوں نے ابتدا کی یہ اور بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح اور کامیابی دی اَتَخْشَوْنَهُمْ تو کیا تم ان سے ڈرتے ہو نہیں اللہ اس کا زیادہ حق دار ہے کہ تم اس کے ساتھ اس کا خوشو اکتیار کرو اگر تم مؤمن ہو تو مؤمن کا یہ شیوہ ہے کہ کسی دشمنان اسلام کا خوف نہ رکھے بلکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ لگا رہے تو ظاہر ہے کہ اس کے لئے وہ کہتے ہیں ایمان اور یقین مستحکم معرفت الہی عقائد صحیحہ ان ساری چیزوں کی ضرورت ہیں تب انسان کے اندر نہیں صفت پیدا ہوگی کہ دشمنان اسلام سے خوف نہیں خائدہ بلکہ اللہ تعالیٰ تو آج اتنا ہی فرقل ملتے ہیں والسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ ملتے ہیں